اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمل خان کوئٹا آن لائن کا ممبر اور بلوچستان آن لائن کا موڈیلیٹر ہوں آج کے ہمارا ٹوپک جو ہے وہ سنسز 2017 کے بارے میں ہیں جیسے کہ زیا خان بائی نے بھی اس بارے میں ویڈیو کیا ہے جنگ ترین بائی نے بھی کوئٹا آن لائن سے اس کا ویڈیو کیا ہے جو کہ مردم شماری اور سنسز 2017 میں ڈیسیبر لوگوں کے لیے کوئی بھی وہ نہیں رکھا گیا ہے ہم لوگ گورنمنٹ آف بلوچستان گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ گزارش کا ایک سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم ہمارے ڈیسیبر لوگ کو ہم لوگ نے کیوں ایک خانہ نہیں رکھا ہے کیوں انہوں کاؤنٹ نہیں کیا ہے ویسے تو ہم لوگ اپنے پڑوسی ممالکوں سے اور ملکوں سے بہت کچھ سکھتے ہیں یہ بھی ہمیں سکھنا چاہیے جیسے ہم لوگ تو آئی فون امریکہ کا یوز کر رہے ہیں لیکن باتیں اور وغیرہ ہم لوگ امریکہ سے نہیں سکھ رہے ہیں آپ امریکہ کے بارے میں بھی سکھیں بلکہ امریکہ میں آپ امریکہ کے ذرائع سے آپ یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے لاکھ جانور جو ہیں وہ ریجسٹر ہوئے ہیں ہمارے بلوستان میں ہمارے پاکستان میں ڈیسیبر لوگوں کے لیے تو کوئی انہوں نے ایک سمجھا ہی نہیں ہے جو کہ اس سے اب ابھی سے ہم لوگ وہ قبول کریں گے ہی نہیں ہمیں ڈیسیبر لوگوں کے لیے ایک آواز اٹھانا پڑے گا دوستو جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا اور ابھی پھر انشاءاللہ دکھاؤں گا اگر یہاں پہ ڈیسیبر لوگ کے لیے ان کا باتروم نہ ہو اور ان کے آنے کے لیے اندر جگہ نہ ہو تو آپ شوپ کھول ہی نہیں سکتے اگر آپ لوگ کو یقین نہیں آتا میں آپ کو لائی ویڈیو میں ایک مرتبہ دکھاتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ لائی ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ یہ میرا شوپ کا انٹرل یہاں سے آتے ہیں سامنے سے آپ لوگ کے لیے خروس واک ہوگا اور اس کے بعد جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ آپ کے شوپ میں باہر نہ ہو آپ کو پرمیشن ہی نہیں ہوگی کہ آپ شوپ کھولے آپ شوپ اوپن بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں جو باتروم میں ہوتا ہے اچھا آپ پہ دیکھ سکتے ہیں باتروم میں اگر باہر یہ سائن نالگا ہو تو آپ اپنے بزنس کو کھول ہی نہیں سکتے تو یہ اسے بل کمین جو ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کا آپ کا جو لوگ ویلچر سے اترتے ہیں اور سیٹ پہ بیرتے ہیں اور یہاں پہ اگر یہ نہ ہو تو آپ کو سیم تنگ انہوں نے یہاں کے جو کموٹ ہے دیا ہے جیسے کہ آپ کو میں دیکھاؤں ان کے لئے سپیشل سب کا پہنچ مطلب ہے جو کہ اگر آپ پہنچ سکتے ہیں ٹینکی میں پانی نہیں ہے ان کے لئے ایک سپیشل چیز لگا ہوا ہے جو کہ کموٹ میں بتایا جاتا ہے کہ پانی پریشر سے پہنکا جاتا ہے ٹینکی میں پہنچ سکتے ہیں یہ تھا ان کا باتروم اور یہ تھا ان کا پروسس اگر یہ سائنیا پہ نہ ہو یہ سائنیا پہ نہ ہو تو آپ شاپ ہی نہیں کھل سکتے اور ہمارے پاکستان میں آئے ہم لوگ ان کو کونٹ کونٹ تک نہیں کرتے کہ کتنے ہمارے لوگ معذور ہیں جیسا کہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاتے چلوں اگر آپ کے بائر یا آپ کے بزنس کے بائر جیسے یہ چیز ہے کہ ویچر اندر نہ ہا سکے کوئی بزنس تک نہیں کھول سکتے ہو اور ہمارے پاکستان کے لوگ اور گورنمنٹ سے میں اپیل کرتا ہوں میں بلوستان کے گورنمنٹ سے میں پاکستان کے گورنمنٹ سے گزارش کرتا ہوں اور تمام لوگوں سے بولنا چاہتا ہوں کہ اس مشن میں ہمارا ساتھ دے اس میں ہم لوگ سب نے مل کر اس کے آواز اٹھانا ہے اگر ہم آواز اٹھائیں گے نہیں تو ہمارا یہ مسئلہ بہت چل سکتا ہے آج کل تو آپ بھی معذور ہو سکتے ہیں میں بھی معذور ہو سکتا ہوں یہ نہیں کہ آپ پیدا ہوئے پولیوں سے تو بس آپ اسی معذور ہوں گے یہ بہت سے میرے اچھے بہت ہی پیارے دوست ہیں ان کا ایکسیڈنٹوں میں ایکسیڈنٹس میں ہوا ہے تو دوستو آپ کو کبھی باتا نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ پانچ منٹ میں کیا ہونے والا ہے تو پہلے سب سے پہلے تو میرا یہ تھا اور انشاءاللہ اس کے بعد میں آؤں گا جیسے ریگولر اپنے کمنٹس اور گلز کے آکوک کے بارے میں جیسے ہمارے گلز کو پاکستان میں تو آکوک ہے نہیں اور جو میرا بیگرانڈ میں میوزک چل رہا ہے یہ سب میرے پاکستانیوں کے لیے ڈیلیکیٹ ہے اور سپیشل بلودستان آن لائن کے لیے ڈیلیکیٹ ہے کہ اس میں ایک سنگر جو اپنا آواز کے ذریعے ہم سے لوگوں سے سوال کر رہا ہے تو دوستو جیسے میں ہمیشہ بولتا ہوں ایڈیوکیشن کے بارے میں ایڈیوکیشن دوستو ایک مرتبہ ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ ہمارے بلودستان کو ایڈیوکیشن کی بہت ہی ضرورت ہے ہمارے بلودستان میں بہت ہی پیارا ٹیلنٹ ہے جس میں بہت سے نام ہیں جو میں لے تو سکتا ہوں لیکن بہت ہی نام ہیں کہ ہم لے اور بہت ہی فخر محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ جیسے اس میں بیٹھ کے ہم اپنے آپ کو پاکستانی اور سپیشلی میں اپنے آپ کو بلودستان کو اٹھا سے بولتا ہوں تو مجھے بہت ہی فخر ہوتا ہے بہت ہی ٹیلنٹ ہے ہمارے بلودستان میں بہت فیل ہوتا ہے جذبہ انسان میں آتا ہے پاکستان کے لئے بلودستان کے لئے تو دوستو ہم لوگوں نے اپنے مدد کے ہاتھ تہہ دی کچھ کرنا ہوگا گورنمنٹ تو ایک ناہیلی گورنمنٹ بٹھایا ہے ہم لوگوں نے ہم لوگ تو بھولی گئے کہ ہم لوگ نے مرنا ہے یہ سب یہی پہ رہ جائے گا ہم لوگ جائیں گے یا سے ایک نہ ہی دن سب نے جانا ہے تو دوستو سے گزارش ہے کہ جتنا پیار ہو سکتا ہے جتنا محبت ہو سکتا ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں پیاری محبت ہے کہ ایسی چیز ہے جو انسان کو قریب لاسکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں برتاتا چلوں کہ بلودستان آن لائن کا ساتھ دیں کوئٹا آن لائن کا ساتھ دیں کہ ہمارے جو مشنز ہیں جو ہمارے ایڈمنز نے اور ہماری ٹیم نے جو بہت سی ان کے جو مشنز ہیں وہ ہم لوگ سب نے مل کر مشن کمپلیٹ کرنا ہوگا اس میں ہمارے ایڈیوکیشن ہے ہمارے کینسر ہسپیٹل ہے بلودستان میں کوئٹا میں اور گلز وومنز رائٹس ہے ہمارے پاکستان ہمارے بلودستان ہمارے اس میں لڑکیوں کو بہت ہی کم نظر اور تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے کوئی رسپیکٹ نہیں دیا جاتا اور بہت سی میری بینوں نے مجھے خود میسج کیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سے ایسے لڑکے ہیں کہ ہمیں کالیج جاتے ہوئے ہمیں سکول جاتے ہوئے تنگ کرتے ہیں تو میں ان بائیوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دوستو یہ اگر ہم اپنے بینوں کی نظر سے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری بینیں بھی سکول جائیں گی ہماری مائیں بھی سکول جاتی تھی اور آپ خود سوچیں اگر ہماری بین کو یا امی کو کوئی ایسے دیکھے تو ہم لوگ پہ کیا گزرے گا تو ان دوستو سے گزارش کرتا ہوں جو کالیج کے سامنے کڑے ہوتے ہیں ہم سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لڑکیوں کو پلیز وا جاتے ہوئے تھنگ نہ کریں اور ایک انسانیت کا میسیج پھیلائیاں گا آپ کسی کو دیکھیں آپ کو جا کے ان کو سمجھائیں لڑے نہ پیار سے جو بہت باتیں ہو سکتی ہیں وہ لڑنے سے آئی تنگ حال نہیں ہو سکتی ہم سب نے مل کر پاکستان کو بلوچستان کو بہت آگے تک بڑھانا ہے ان میں بہت سی مشکلیں آئیں گی بہت سی آئیں گی لیکن ہم نے رکھنا نہیں ہے بہت سے لوگ آئیں گے ہمیں چھپ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ہم ڈرنو والے میں سے نہیں ہیں نہ انشاءاللہ کبھی ڈریں گے مرنا تو ایک دن ہے ایک دن ہے سب نے مرنا ہے تو ایک انسان کی طرح ایک ہونسٹ ہوکے اگر مرے تو ای تنگ اگر ایک انسان ہوکے ایک انسانیت کے تحت مرے تو ای تنگ مجھے بہت فخر ہوگا کہ اگر میں اس پہ مروں دوستو اب سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ زیا خان بھائی کا ساتھ دیں جنگر ترین بھائی جو کوئٹہ آن لائن کے ای تنگ ایڈمن ہے اور بہت سے ہماری بہت سے پوزیٹیو ویز ہیں ہم سوشل میڈیا کو بہت پوزیٹیو طریقوں پہ استعمال کرتے ہیں جیسے اگر آپ دیکھیں تو لوگ بہت سے لوگ غلط طریقوں پہ استعمال کرتے ہیں بہت سے لوگ میں نے دیکھے وہ غلط طریقوں پہ غلط اس پہ استعمال کرتے ہیں میں ان سب دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان سب دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم فیس بک کو ہم ویٹس ایپ کو اور ہم بہت سے ایسے اس کو ہم ایک اچھے طرف بھی یوز کر سکتے ہیں ہم ان سے ایک اچھا کام بھی لے سکتے ہیں ہم اچھا یوز بھی کر سکتے ہیں ہم ان سے لوگوں کی لائف بھی سیف کر سکتے ہیں ہم ان سے لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلا میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ زیا خان بھائی نے بلوستان آن لائن نے کوئٹا آن لائن سے میری آنکھ کھلی بلوستان کے خوش کرنے کے لیے اور میں نے فکسٹ کے بہت دیکھے کراچی کے میں نے پیشاور کے بہت دیکھے تو اس میں میرا بھی جذبہ اٹھا کے ہم مل کر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم سب مل کر بلوستان آن لائن کو آگے اتنا بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی اور بھی آگے دے ہمیں توفیق دے اور ہماری ہیلپ کرے کہ ہم اور آگے جائیں اور اپنے دوستوں کی مدد کرے ہمیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہمارے ساتھ کوئی انجیوز یا کوئی ایسا ہم سب نے مل کر اپنے پاکستان اپنے بلوستان کو آگے بڑھانا ہے جس ایک مرتبہ پر میں لائس میں ایک مرتبہ پر بولنا چاہتا ہوں سیلسیس ٹو تاوزن سیونٹین جس میں مردم شماری میں ہمارے دیسیبل باہیوں کو اور ہمارے دیسیبل فیملیز کو کوئی واپر خانہ ہی نہیں دیا گیا ان کو کاؤنٹ کرنے کے لئے کچھ دیا ہی نہیں گیا تو تو آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے کوئیٹا آن لائن کے ساتھ ہمارا کوئیٹا آن لائن کے ساتھ مل کر ہماری ہیلپ کریں تو اس سے ہم سب مل کر آگے اس کو بڑھا سکتے ہیں یہ اکیلا نہ میرا کام ہے اور نہ آپ کا کام ہے اور نہ زیا خانہ کے لئے کر سکتا ہے ہم لوگ سب نے مل کر اس چین اس مشین اس گروپ کو آگے بڑھانا ہے اور آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں میں لائیو ہوں آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں اور ان سب دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں آگے میسیج بیجیں تو ہم لوگ ہم لوگ اور ایلپ کریں لوگوں کی ہمارے ایک اس سے ہمیں بہت ہی درد ہوتا ہے کہ امیر امیر تر اور ہوتا جا رہا ہے